سامنے آئیے جہاں بدماشوں نے بائیک سعیت ایک یوک کو زندہ جلا دیا معاملہ بنیاں ٹھیر تھانا شیط کے ماناکپور نرولی کا ہے جہاں ایک کھیت میں زردناک وارداد کو انجام دیا گیا بدماشوں نے یوک کی پہچان چھپانے کے مقصد سے بائیک کو بھی آگ کے حوالے کر دیا وہیں گھٹنا کے بعد موقع پر پہنچے گاہ والوں نے پولیس کو سوچنا دی تونجہ کے بعد گھٹنا سل پر پہنچی پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے یوک کو بدماشوں نے زندہ جلایا ہے اور بائیک کے ساتھ آپ کو بتا دیں یوک کو زندہ آگ کے حوالے کر دیا گھٹنا کے کھیت ہے گھٹنا کے کھیت میں ایک جلی بائیک اور اس پر ایک سو ملایا ہے اس سو دنہ پولیس موقع بگئی سو کی سناک میں ہو پائی گھٹنا تو گھٹنا تو گھٹنا تو پائی ہے اس کو لے کے آیا گیا تھانے پھل آیا گیا ہے گھٹنا کو بھی اور سو کو پسٹ مارٹم کے لیے بھی دیا گیا ہے سنبلز سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں کھیت میں اس واردات کو انجام دیا گیا ہے معاملہ درج کر پولیس بدماشوں کی تلاش کر رہی ہے یوک کو بدماشوں نے زندہ آگ کے حوالے کر دیا ہے اور بائیک کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں یوک کو زندہ آگ کے حوالے کر دیا وجہ تھی کہ پہچان چھپانے کے لیے اس طرح سے آگ کے حوالے کیا گیا ہے کھیت میں واردات کو انجام دیا گیا ہے فلال پولیس پرشاسن موقع پر پہنچ گیا ہے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے سنبلز اس وقت کی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یوپی میں بدماشوں کا کہر لگاتار جا رہی ہے اور خبر اس وقت آپ کو سنبلز سے بتا رہے ہیں جہاں میں ایک کھیت میں واردات کو انجام دیا گیا ہے زندہ ایک یوک کو آگ کے حوالے کر دیا گیا معاملہ درج کر بدماشوں کی تلاش ملال کی جا رہی ہے خبر اس وقت سنبلز سے ہے تو بدماشوں کا کہر سنبلز میں جا رہی ہے سدام ہمارے سنبلز آتا ہے اس خبر پیدک جانکاری کے ساتھ جونے ہیں سدام کیا خبر ہے جی آرز میں آپ کو بتاؤں ہوں یہ جو پوری گھڑنا ہے یہ بنی تھیر سانا چھت رہے ہیں وہاں پر ایک گاؤں پرتا ہے نرولی کے نانتو گاؤں ہیں اور وہاں پر سنسنی چھت کا معاملہ سامنے آیا ہے ایک یوک کو بائک سوار کو جندہ جلا کر اور خیتوں میں چھتا گیا ہے اور صبح لگوک پاس سے چھوڑے کے بیچ پر آیا جو سیت کا مالک تھا اس کو دوارہ پولیس کو سمچنا دی گئی اور جب پولیس موٹے پر آ کر دیکھا ہے تو یہ جلیبی بائک اور اس پہ ایک یوک کا جنا ہوا جو کہ شریر تھا اور دونوں کو ہی کسی پیٹرولی چیز پیٹرولیم ڈال کے ایک کچھ دال کر اس میں آگ لگا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں چونکہ اپرادی پہ ان کی یہ منشہ تھی کہ جو شناکت نہ ہو پائے اور کوئی بھی شراغ نہیں رہ پائے سدام کیا یوک کی شناکت ابھی تک ہو پائی ہے پتہ لگ پایا ہے کہاں کے رہنے والا تھا کیا نام تھا کوئی جانکاری کسی طرح کے بھی تک سنبھل پولیس کا کیا کچھ کہنا ہے اور اس واردات کے پیچھے کی وجہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے ابھی تک بلی گھٹنا ہے فلال پولیس پورے معاملے کی جانچ کریں سدام بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے کھیت میں واردات کو انجام دیا گیا ہے یوک کو زندہ جلائے گیا ہے موسیقی موسیقی